دند کے باعث موٹروے پر ٹریفک جام رہنا یا گاڑیوں کو روکا جانا معمول کی بات ہے لیکن موٹروے پولیس کے دو پیٹرولنگ آفیسرز کو تب سخت انتائش کا سامنا کرنا پڑ گیا جب انہوں نے اپنے فرض کی ادائی کی دوران ایک جج کی گاڑی کو روک لیا جو اپنی فیملی کے ہمراہ سفر کر رہے تھے جج کے ساتھ موجود سیکیورٹی اسطاف نے موٹروے پولیس والوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ایک جج اور اس کے خاندان کو روک کر کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں لیکن پولیس افسران نے نہ صرف انہیں واپس جانے کی ہدایت کی بلکہ ان کا چلان بھی کار دیا اس حرکت پر انصداد دہشتگردی عدالت کے جج کو جلالہ آ گیا اور انہوں نے گاری سے نکر کر موٹروے ہی پر ہی عدالت لگا لی جو کہ وہ قانونی طور پر کر سکتے ہیں سمری ٹرائل کے بعد جج صاحب نے دونوں موٹروے پولیس افسران کو موتل کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا موتلی کے بعد پولیس افسران کو ہوش آئی تو انہوں نے جج صاحب کی اپنے بڑے افسر سے بات کروائی تاکہ معافی مل سکے لیکن اسے بھی جھاڑے پڑ گئیں نیشنل ہائی وے اینڈ موٹروے پولیس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ دھند کی وجہ سے سیالکورٹ لاہور موٹروے روٹ کو تین دن قبل ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا صبح ساڑھے آٹھ بجے انصداد دہشتگردی عدالت کے جج اپنے پولیس سکوڈ کے ہمراہ زبردستی رکاوٹ ابھور کر کے موٹروے پر آ گئے ذرائع نے کہا کہ قومی نیشنل ہائی وے اینڈ موٹروے پولیس ہیڈکوارٹر سے اطلاع ملنے پر شاکر علی اور حیدر علی نامی دو پیٹرولنگ افسران نے دوسرے انٹرچینج پر جج کی گاڑی کو روکا اور زبردستی موٹروے پر داخل ہونے پر گاڑی کا چلان کیا سوشل میڈیا پر گردش کردہ ویڈیو میں دونوں افسران کو جج کی گاڑی کو روک کر چلان کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اپنا نام نازاہر کرنے کی شرط پر ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ افسران کے روکنے پر جج کو غصہ آیا اور ان کو روکنے والے افسران کے خلاف سڑک پر عدالت لگا کر دہشرتگردی کی دفعات کے تحت کا روائے کرنے کی دھم کی دی پولیس اہلکار نے دونوں پیٹرولنگ افسران کی موٹلی کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ صرف قانون پر عمل کر رہے تھے انہوں نے چیف جسٹس پاکستان سے مطالبہ کیا کہ معاملے کی انکواری کر کے دونوں پیٹرولنگ افسران سے انصاف کیا جائے گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا